بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے کلومیشنز فور انڈکیٹنگ ایس آئی اینٹس جیسے آپ جانتے ہیں کہ فیزکس جو سائنس آف میجورمنٹ ہے ہم مختلف فیزیکل کونٹیز کو میجور کرتے ہیں ناپتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ اینٹس بھی لگاتے ہیں اور انڈٹس کے لئے مختلف سیمبل اسمال کرتے ہیں ابھی ان انڈٹس کو ایکسپریس کرنے کے مختلف روز ہیں اگر آپ کس چیز کی لیند پر علم کرتے ہیں لیند فور جامپل لیند اوپا پینسل لیند اوپا ٹیبل اس فائف میٹر ابھی فائف لکھیں گے آپ اس کے ساتھ جب میٹر نہیں لگائیں گے تو میننگلیس ہے فیزکس کی کوئی میننگ نہیں ہے اگر آپ تایم ناپرے ہو آپ نے تایم کو میجور کیا تو تایم آپ کے پاس آگیا تایم سیکنڈس اگر آپ سرپ تایم لکھیں گے اس کے ساتھ کوئی انڈٹس نہیں لگائیں گے تو میننگلیس ہے اسی طرح بھی انڈٹس ایکسپریس کرنے کے مختلف روز ہیں اگر آپ تایم سیکنڈ لکھیں گے اس طرح یہ بیرونگ ہے کیونکہ اس اسی یہ فیزیکس میکسیس کا بسیمبل نہیں ہے اس طرح اگر لیند فائپ لکھیں گے لیکن آپ کے ساتھ لیند کیونکہ میٹر ہے اگر آپ کی بیٹل ایم لکھیں گے اس طرح میٹر یہ بی رونگ ہے تو فیزیکس میں مختلف روز ہیں مختلف قانٹریس کا انڈٹ لکھنے کے لئے مختلف روز ہیں اگر آپ اس طرح فائپ میٹر لکھیں گے یہ فائپ لگائیں پھر اپنے طرح میٹر لگائیں یہ بی رونگ ہے کیونکہ یہ رول میں کہ مگنشوڈ نمبر اور انڈٹ کی سیمبل کے درمیان سپیس ہونا چاہیے اس طرح فائپ میٹر یہ ریٹ ہو جائے گا اگر آپ پلس ٹاپ لگائیں گے یہ بی رونگ ہے انڈٹ کے آخر میں پلس ٹاپ نہیں لگانا ہے تو اس کا لیند کا اگر آپ میر کریں گے میجرمن کے بعد آپ نے فائپ لگانا ہے پھر سپیس دینا ہے پھر میٹر لگانا ہے سمال ایم جو ہے وہ میٹر کا انڈٹ ہے اور آخر میں پلس ٹاپ نہیں لگانا ہے اس طرح مختلف روز ہیں انڈٹ کو ایکسپریس کرنے میں اس کا پہلا روز ہے ایم نیم آف دینٹس انڈٹس نیم اگر آپ کسی فیسکل کانٹری کا نیم لکیں گے تو وہ میشہ سمال ایٹر میں لکنا ہے نیم شور بین سمال ایٹر لیٹر فورز کا انڈٹ ہمارے پاس نیوٹن ہے تو ہم اس طرح نیوٹن لگائیں گے اس طرح اگر ور کا انڈٹ جول ہے تو ہم اس مال لٹر میں جول لکیں گے اس طرح اس مال لٹر میں جول لکیں گے کیبٹل میں نہیں اس طرح اگر آپ پریشر کا یونٹ ہمارے پاس پریشر کا یونٹ ہمارے پاس پریشر کا یونٹ ہمارے پاس پاسکال ہے تو اس طرح سمال لیٹر میں لکیں گے اگر آپ اس طرح لکھیں گے نیوٹن اس طرح ان نیوٹن یہ روم کنسیڈر ہو جائے گا یا پہلے لیٹر کے بڑے لکھیں گے اس طرح نیوٹن یہ بھی روم ہوگا جو انیشن لیٹر ہے اس کو بھی کیپٹل نہیں لکھنا ہے جب آپ نے کونی اونٹ کانے ہم لکھنا ہے اس طرح جول کو آپ اس طرح جول نہیں لکھ سکتے باغ کے بیٹر جیسے کتے پاسکل کو اس طرح پاسکل نہیں لکھ سکتے کیونکہ ابھی باغ در پریشر کا یونٹ ہے اگر آپ انیشن لیٹر کیمال لکھیں گے توی پاسکل اس ن implacal یعنی رہی ہے آپ جوال جول کا نام ہو جائے گا اور اینassa یور نہیںٹ کانا ہو جائے گا یہ بھی نیوٹن کا نام ہو جائے گا جبکہ یہ نیوٹن یہ فورس کا انٹ ہو جائے گا اس طرح سینترس کا نام، نام اور اونٹ کو دو ریفرینشیٹ کرنے کے لئے ہم لوگ مختلف کنمیشنز ترکی استعمال کرتے ہیں اس طرح اگر اونٹ کا سیمبل ہو سیمبل اونٹ اگر ہمارے پاس کوئی اونٹ سے جبکی اس کا اونٹ سے اونٹ کا نام اور سینترس کا نام ہے اس کا سیمبل ہم کیوٹل سے لکھتے ہیں اگر فورس کا انٹ نیوٹن ہے اب نیوٹن کو نیوٹن سے ننور کریں گے سیمال ن سے نہیں اس طرح جو جول ہے اس کا سیمبل جی لکھیں گے اس طرح اس طرح جی لکھیں گے یہ بھی رون ہو جائے گا سیمال جی اس طرح جیلے ہم کیوٹل سے ڈیوٹن ہیں اس طرح جیلے گیے سیمبل جیلے گیے نیوٹ نیکس طرح چطر پیفکس اس کا اگر آپ کسی اونٹ کے ساتھ پریفیکس لکھتے ہیں تو درمین میں گپ نہیں ہونا چاہے اگر آپ لکھتے ہیں میکرومیٹر میں پاس تندرس پاور مائنس سکس میٹر آپ نے میجر کیا تو مائنس سکس میٹر آگیا اب اس کے لئے آپ لگائیں گے میکرومیٹر درمین میں گپ نہیں ہونا چاہے میکرومیٹر اس طرح نہیں لگ سکتے میکرو پیرومیٹر گپ نہیں ہونا چاہے بلکہ سپیس درمین میں نہیں ہونا چاہے اس طرح لارڈ سپیس بکل اس کے بعد ڈریکٹ لکھنا چاہیے سیمبل سیونٹس اور اس کے پریفیکس کے درمین سپیس نہیں ہونا چاہے اسی طرح جو فورٹ رول ہے وہ ہے کہ نمبر نمبر اور انٹس کے درمین سپیس ضروری ہے کس طرح اسے پہلے میں نے بتایا تھا جیسے کسی چیز کی لمبائی ہے یا لائن تھے لائن تھے اپنے کو نے معلوم کر لیا اور ٹین میٹر ہے تو یہ ٹین میٹر سے لکھنا یہ رہن کانسیڈر ہو جائے گا آپ پھر کریٹر طریقہ کیا ہے ٹین لکھیں گے پھر سپیس دیں گے پھر میٹر لگیں گے لکھیں گے یہ صحیح یہ طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے نیکسٹ ہمارے فاس ہے یوزنگ پھول سٹاف یہ کسی بھی اینٹ کو ایکسپریس کرنے کے بعد اس کے اندر اس کے آخر میں پھول سٹاپ نہیں لگا سکتے جیسے فائف سپیس دیں گے نیوٹن لگائیں گے کیوٹر لیٹر سے اب اس کے آخر میں یہ ڈاٹ لگائیں گے یہ رانگ کانسیڈر ہو جائے گا جیسے اوپر والا ہے رونگ ہمارے فائف نیوٹن ڈیرز نو نیڈ آف فول سٹاپ کی کوئی زورت نہیں ہے چاہتر ٹمپریچر نپنے کے لئے جو ٹمپریچر کی دانم استعمال کرتے ہیں ٹمپریچر کا اینٹ ہمارے پاس ٹینڈر نٹ کے لون ہے ڈیلی لیپ میں ہم سٹیگریٹ ورنہیڈ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا ٹینڈر نٹ ہمارے پاس کلون ہے تو اگر آپ لکھیں گے وان زروں فائف سپیس دن کے کیپٹل کلون لکھیں گے کلون بھی سینٹس کا نام ہے اس کے آخر میں ڈیگری لگائیں گے یہ رونگ کانسیڈر ہو جائے گا وان زروں فائف اکسو فائف اکسو پانچ کلون سویس دن کے لکھیں گے یہ ریلٹر کا سپیس بھی دینا ہے کیپٹل کے بھی لکھنا ہے ڈگری کا سیمبل نہیں دینا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے کہ اینٹس کا پلورل نہیں لگانا ہے پلورل ڈولز لپینٹس کار آر نار چوارڈ مورد بنمر پاس رکھیں گے رکھیں گے اگر آپ لکھیں گے کہ setua کیجی چیود پریفیکشز啦 سکتankindان کوئی سپیس نہیں دینا جبکی اینوٹومز لین واقع نضاoxی اگر آپ لکھیں گے خرم کے تین کیجز کیجی زیروں کو پلورل نہیں ہے بس ون کیجی بھی رائٹ ہے ٹین کیجی بھی رائٹ ہے اس طرح ٹین کیجی ایسے لگانے کی ضرورت نہیں پلورل کی ضرورت نہیں یہ کانوینشنز ہے اور رولز ہے ایسی طرح اگر ہم نمبر ایٹ رول ہے اگر ہم کسی نوٹ کا لیند سکوائر لیں گے یا ملٹپلائی کریں گے پہنے پر ہمارے پاس ہے ایریا ہے ہم نے معلوم کرنا ہے ایریا اوپا اس طرح ریکٹینگل ہے اس کا ملکن ایریا معلوم کرنا ہے اس کا لیند ہمارے پاس ہے ٹو میٹر اور بیٹ ہمارے پاس ہے فائف میٹر اب ہم اس کے ایریا معلوم کریں گے اس طرح تو ایریا ایس اکل ٹو 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 این ٹو فائف مارے پاس آئے گا ٹین میٹر سکوائر آ جائے گا اگر ہم نے پاس لیند تا لیند آ جائے ٹو میٹر کی بجائے ملکی ٹوئنٹی سینٹی میٹر اور یہ فائف میٹر کی بجائے لیکن فیفٹی سینٹی میٹر اب ہم اس کے ایریا جو معلوم کریں گا ہمارے پاس آئے گا ٹوانٹی این ٹو فیفٹی ایس اکل ٹو وان تاوزنڈ سینٹی میٹر سکوائر آبی جو میٹر سکوائر ہے یہ سینٹی کی اوپر بھی میٹر سکوائر کوئی اوپر بھی این امس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں وان ٹو تری سینٹی میٹر آل سکوائر جو سکوائر ہے وہ سینٹی کی اوپر بھی آ رہا ہے میٹر کی اوپر بھی دونوں کے پر سکوائر آ رہا ہے صرف میٹر کی اوپر نہیں لکھتی ہے ہم بیس نیٹ کے اوپر ہے لیکن یہ پریفیکسس کے اوپر بھی آتا ہے یہ لکھا اس طرح جاتا ہے کانسیڈر اس طرح کیا جاتا ہے ایسی طرح اینوٹ لگانے کے لئے ایکسپریس کرنے کے لئے سلم ہے صرف ایکسپری общем جو ہے ہمارے پاس ہیں سیمبل ساپریس سیمبل سل گرسینDS ایکسپریس سیمبل زیر ایکسپریس سیمبل زیر ایکسپٹیڈ سیںپلز Cashرار آلفز فرز ». آپ چھوٹن کی سکیٹن ہے فرزبورپ ٹائن سے کینٹ ہے لوگ اس طرح سکینٹ لکھتے ہیں آنگ کنسلڈر ہو گی ایسان سکینٹ لکھنا ہے ڈائرریاں ٹائن سکینٹ لکھنا ہے، درمیان میں ای بی رونگ گےم دینا ہے اس طرح پر آپ ٹائن سے کینٹ لکھنا ہے اور کرنٹ کا ایوٹے فورزبورپ ایوٹر ایم پر لکھتے ہیں یہ رونگ ہے ایم پرسی ساکھنا میں ایف لکھیں گے گی پھر دیں گے ایلکن یہی رڈ ہے یہ مشہور ایم پی آسر ایم پی نیلک سکتے 5 ایم پیر ایم پیری بی رانگی شیح آسر سپس ایکسپس سپس بھی ٹھیکس بھی جیمال جو آلود ہے یہ ایم پیری ایم پیر آلود ہے اس طرح تمام رولز جو بکس میں گیون ہے آپ یہ سارے لوگ رولز خود دیکھ لیں ون بائی ون اور میں نے توڑا سمجھا ہے باقی رولز یہ خود اپنے بک میں دیکھیں نیکسٹ اس نیکسٹ ٹپک میں انشاءاللہ منو پریفیکس پڑھیں گے سنٹیفیک نیٹریشن ہے اور پریفیکسی ہے آپ لوگ یہ سارے پریفیکسی جو ہے یہ یاد کریں کیونکہ اے گے استعمال ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پریفیکسی ہے جو کہ فیزکس کے بیس کونٹیٹیز کے پہلے لگا جاتا ہے یہ سارے سیمبلز یاد کریں سو تینکیو